جگر شاہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شو پہ کیمنگ سیکیورٹیز کے جگر رینیوبلز کی اگر ہم بات کریں تاٹا پار نے پہلے بھی اٹیمٹ کیے ہیں کافی ٹرانزیکشنز بٹ ہو نہیں پائے ہمارے سوسرز کہہ رہے ہیں کی واپس سے ایک بار ٹرائے کر رہے ہیں بٹ مارکٹ میں تاٹا پار میں کافی کام ہو رہا ہے گر آپ دیکھئے لاسٹ دو تین مہینے میں آلموسٹ ٹو فٹی روپیز پہ آ گیا اور ان فیکٹ بجٹ میں بھی رینیوبلز پہ کافی بات چیت ہوئی تھی آپ کو ٹاٹا پاور رینیوبلز کے لیہاد سے کیسا پلے نظر آتا ہے جو رینیوبلز کی سٹوری ہے یہ گلوبلز سٹوری ہے اور پچھلے درشک میں یوروپ میں جو ساری یوٹیلٹیز ہیں وہ فوسیل فیول میں سے رینیوبل کی طرف کنورٹ ہوئی ہے اگر آپ اور سٹیٹ کو دیکھیں اینل کو دیکھیں اور کافی ساری یوٹیلٹیز ہیں اور اب یہ جو ٹرینڈ ہے وہ ایشیا میں آ رہا ہے اور انڈیا میں جہاں تک دیکھیں تو ٹاٹا پاور نے ایک لیڈرشپ لیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم نیٹ زیرو پہ جائیں گے جو کہ ایک یوٹیلٹی کمپنی کے لیے بہت مشکل ہے تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم ٹوینٹی ففٹی کے پہلے ہی وہ کر دیں گے کول کی جو ہے کپیسٹی اب بڑے گی نہیں سارا کا سارا جو ایکسپینشن ہے وہ رینیویبل سے آئے گا اور بائی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی تھرٹی ان کا سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آف کپیسٹی جو ہے وہ رینیویبل سے ہو جائے گا تو یہ ایک بہت ہی بڑیہ اپنے اپنے ٹارگٹ ہے اور آپ ان کا ٹریڈیشنل ویلیویشن کے ذریعے ایویلیویشن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک نیا بزنس ہے لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ کمپنی کا رسک جو ہے کم ہو جائے گا کیونکہ کول والے بزنس کو آگے کوئی فائنانس نہیں کرنے والا ہے ورڈ کے سارے بینک سارے گورنمنٹس اس کے اوپر لگے ہوئے کہ ان کا فائنانسیم نہ ہو فوسیل فیول کا فائنانسیم کم ہو یا نہیں کے برابر ہو اور جو باقی ایسٹس بچیں گے جن کمپنیز کے بعد دو ہزار تیس دو ہزار پینٹ تیس دو ہزار چالیس کے بعد وہ سٹینڈیڈ ایسٹس ہو جائیں گے تو ان کا انٹرپرائز ویلیو کم ہو جائے گا تو اس وجہ سے جو ٹاٹا پاور کر رہا ہے اس میں ان کا رسک ریڈکشن بہت اچھی طرح سے ہوگا اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ اس ٹائپ کا پلے ہو رہا ہے اور جہاں پہ سکیل پہ ہو رہا ہے کیونکہ سکیل لانا بہت مشکل ہے رینیویویبل کے اندر تو اس میں گلوبل انویسٹرز مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح سے نیویش کریں گے یہ ایک بہت بڑا تھیم ابھی چل رہا ہے اور اس کو آپ اگلے دشک تھیم مان کے چل سکتے ہو جگر ہائی گوڈ آفٹرنون ویلکم ٹو ایٹی ناؤ سوٹیش رینیویبل اینرڈی سپیس آپ کو لے کر آپ نے کافی ڈیٹیل جانکاری ہمیں دی ایکسپلینز کے سپیس کو آپ کافی زیادہ ڈیپلی ٹریک کرتے ہیں لیکن پٹیکلرلی اب اگر بازار کو سمجھنے کی کوشش کر اب بازار پر آپ کا اوٹلوک جاننے کی کوشش کریں تیسری تمہائی کے نتیجے آلماسٹ ختم ہونے کی کگار پر ہے کموڈیٹی پرائزز جو ہے ایلیویٹ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں جیو پولٹیکل ریزنز بھی ہیں اس کے پیچھے کیا لگتا ہے سینٹیمنٹس ابھی بازار کے لیے آپ کے حساب سے کیسے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہم نے پیچھلے آفتے ہی بجٹ کے بعد اپنا ریپورٹ جو نکالا تھا اس میں ہم نے کہا ہے کہ جو مارکٹ کا ون یر فورڈ ٹائزنگ ریشو ٹوانٹی فائیو پہ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور دس سال کا ایبریج دیکھیں گے تو ایٹین ٹائمز ہے تو ہمارا ایسا ایسا فیلنگ ہے کہ ایٹین سے ٹوانٹی ٹائمز جو ہے ایک فیئر ویلیو ہے مارکٹ کے بی ریشو کا اور جب ویٹ ٹوانٹی فائی یا تھٹی کے زون میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے ایکسپیکٹیشن آف ورننگ بہت بڑھ جاتی ہے اور ایمان اگر آپ دیکھیں مارکٹ کے جیڈی پی آل ٹائم ہائی پہ ہے 132% ہے تو پرفورمنس جو ہے وہ آگے جا کے کتنا کیسے رہے گا یہ دیکھنا ہے اگر اس میں اپسائیڈ پلیزن سرپرائز آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تب تو یہ بی ریشو برکرار رہ سکتا ہے لیکن جس طرح سے پورے ورلڈ میں ابھی لیکویڈیٹی کانٹریکشن چل رہا ہے یوکے میں ابھی انٹرس ریٹ اپورڈ ریویشن ہوا ہے اسی جگہ پہ بھی ہو رہا ہے اور بھارت میں بھی شاید ہو سکتا ہے اگلے تین دن میں ہمیں پتا جل جائے گا تو اور بانڈ ڈیل تو آلڑی بڑھ چکے ہیں تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ جو فلوز جو ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہو یا بہار ہو ابھی انڈیا کا فلو تو انٹیکٹ ہے لیکن وہ رہے گا ایسے ضروری نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ایک پرائز ارنیگ ریشن میں بھی بڑھنے کی کنچہ اس نہیں ہے وہ ٹھوڑا گیر سکتے ہیں پر ارنیگز پر ایک کموڈیٹی کا پریشر ہے تو کل ملا کے جو سیچویشن ہے وہ کافی تریشرائزنگ ہے اور ایسے سنجوگوں میں جب کہ مارکٹ میں پیچھلے ایک لیٹس ہاں میں بہت اچھا ریٹن آ گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کریکشن ڈیو ہے چاہے اس کو پرائز کریکشن مانے ٹائم کریکشن مانے پر مارکٹ کا سنڈیمنٹ تھوڑا سا سبڈیوڈ رہے گا کمپیرڈ ٹوڈیوڈ رہے گا سنڈیمنٹ تو جگر یہ کتنی گراؤوٹ ابھی اور ہو سکتی ہے اگر میں ویسے آپ سے لیول سے پوچھوں کیونکہ ہم اٹھارہ ہزار چھے سو کے ہائی سے اب ہم سترہ ہزار پہ تو ہے سولہ سو پوائنٹ کے گراؤوٹ تو ہے دیکھیں یہ کوئی سیکروسنگ بات نہیں ہوتی اور شاید مارکٹ کا ٹارگٹ لیولز جو ہے وہ اتنی ہیمیت نہیں رکھتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ جاننا چاہیں گے تو جو ہم نے جو مارکٹ کا فیئر ویلیو آکا ہے وہ فورٹین تھاؤزن سیون انڈڈ ہے تو یہ مطلب یہاں سے بھی کافی زیادہ گراؤوٹ اس میں دیکھتی ہے لیکن ہمیشہ کہیں نہ کہیں کچھ بیچ میں ویلیو آتی ہے کچھ پوزیٹیو آتا ہے کچھ نیگیٹیو آتا ہے تو میرے خیال میں ابھی بھی ہے آپ کے پاس دس پندرہ پرسنٹ ڈاؤنسائیڈ کا سکوپ ہے اگر کموڈیٹی پرائیسز اور گلوبل انوارمنٹ جو میں نے بتایا اگر unfavorable رہتا ہے تو ڈیفینیٹل ہم اس رینج کے آجو باجو میں چاہ سکتے ہیں ہم پیچھے جو کریکٹ ہوئے اور اس کے بعد بجٹ کے آس پاس پھر سے بازاروں نے گلوبلی مارکت سے ریباؤنڈ کیا انڈین مارکت سے بھی ریباؤنڈ کیا لیکن جو ہیڈوینڈ سے وہ ختم نہیں ہوئی ہے چاہے وہ انفلیشنری پریشر تھا اب مونٹری پولیسی ایک بڑا کی ایونٹ ہے تو وچ آؤٹ فور اور اس کے چلتے بازار اب یہاں سے گر رہے ہیں اور شاید اگر ایک وائس تو ایسی بھی ہے اگر سو ڈالر یا ایک سو دس ڈالر ہو جاتا ہے پر بیرل کروٹ کا پرائیس تو بازار یہاں سے پانچ سات پرسن اور کریکٹ ہو سکتے ہیں آپ مانتے ہیں اس طرح کی بات کو جی بلکل ابھی میں وہی بتا رہا تھا کہ مارکٹ میں ابھی کافی سارے ہیٹ بینڈز ہیں بارننگز کو لے کے لیکوڈی ڈی کانٹریکشن کو لے کے تو یہ چیزیں ہیں لیکن اس کے سامنے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پوزیٹیوز کیا ہے اور اگر ہم فیلحال جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے تو کورپورٹ ٹیکسز اور جی ایسٹی وغیرہ بہت اچھے ہیں دوسری طرف دیکھیں تو لائی سی کا آئی پیو ہونے جا رہا ہے اور اگر گورنمنٹ جو ہے ان کے موڈیسٹ ایزمشن کو سرپاس کر جاتی ہے سیل آف سیل آف پی ایسیو کے اگلے سال میں فی ٹی ٹی میں تو فسکل سپیس کافی اچھی ہو جائے گی اور جو انہوں نے کیپیکس کے لیے گیمبل لیا ہے بجٹ کے اندر اگر وہ صحیح طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر اس میں پارٹیسپیٹ کر جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے جو ہیڈوینڈز ہیں ان کو کور اپ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوورال سٹوری جو ہمیں سیکنڈ ہاف میں پتا چلے گی کیونکہ کافی سارے ایوینڈز ہیں پرسٹ ہاف کے اندر لیکن سیکنڈ ہاف میں اگر جو پوزیٹیو ٹرینڈز ہیں وہ آٹ پر فرم کر جاتے ہیں ہیڈوینڈز کو تو میرے خیال میں ایک پکچر بہت اچھا بیٹھ سکتا ہے اور آگے جا کے اوبریسی لونگ ٹرم میں تو انڈیا کا سٹوری بہت اچھا ہے اور جو ہے انڈیا اتنا بڑا میں بہت پوزیٹیو دکھ رہی ہے دو تین سال آگے تک اور جہاں پہ آپ پوزیشن بیلد کرنا اپنے ایڈوائز کریں گے کلائنٹس کو جو کی ایک اچھا کریشن پلی آؤٹ ہو گیا تو ضرور ایسے کچھ سیکٹرز میں آپ کو بتا ہوں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ابھی دو تین سال ارننگ کا مومینٹم کافی سٹرونگ رہے گا کئی جگہ پہ ایڈوائیشن کا ایڈوانٹیج نہیں لیکن جو ارننگ کی سٹیبلیٹی ہے اس کو تھوڑا سا پریمیم ملے گا جیسے کی آئیٹی سیکٹر تو ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ انفوس تیک مہیندرہ بپرو زیادہ تر ابھی یہ پوزیٹیو لگ رہا ہے سیکٹر تو اس میں ہم بھارتی ایرٹیل اور انڈس ٹاورز کو پریفر کرتے ہیں تیسرا سیکٹر اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی اگری اور فارم ریلیٹیڈ جو ہے اس میں ٹریکٹرز میں ابھی بھی کافی سارا ٹریکشن ہمیں لگتا ہے جس طرح سے پورا آٹوموبائل سپیس ڈسرپٹ ہو رہا ہے ٹریکٹر میں اس ٹائب کا ڈسرپشن نہیں ہے اور انڈیا میں ٹریکٹر سٹوری جو ہے اور ایور گرین رہے گی اور ابھی یہاں سے ایکسپورٹ بھی کافی ہو رہا ہے اگر آپ انفرس ٹریکٹر پلے کرنا چاہتے ہیں تو بیس ہے جو سیمنٹ کمپنیز ہیں جو کافی سٹرونگ ہے جن کے کسٹ لیڈرشپ ہے جو اس جی اور سسٹین بلیٹی کے انیشیٹیوز لے رہے ہیں اس میں ڈالویہ بھارت کافی اچھا ہے اور ایون اگر پرائز کریکٹ ہو تو ہلٹر ٹیک بھی بہت اچھا کر رہا ہے تو یہ دونوں کمپنیز کو ریڈار میں رکھنا چاہیے اور اس کے باوجود ایک سیکٹر جو ہم ابھی کور نہیں کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جہاں پہ بہت اچھے پوزیٹیو انڈیکیٹرز آئے ہیں اس کوارٹر کے باد وہ ہے پرائیویٹ بینکنگ اور 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 بینکنگ جو کہ ٹھیک ہو رہا ہے پینڈیمک آثار ابھی کافی کچھ ختم ہو رہا ہے پرویزننگ اتنی ضرورت نہیں ہے کیپٹل ایڈیک اچھی ہے اور لون گروہ دیرے دیرے ریکاور ہو رہا ہے تو یہ جو ہے کافی کل ملا کے انٹرسٹنگ سیکٹرز اور اپورٹنیٹیز ہیں اور میں بولوں گا کہ مارکٹ میں چیری پکنگ میں ابھی بھی کافی پوٹینشل ہے رائٹ جگر بہت اچھا لگا آپ تھے بات شیط کر کے آج بہت وائیڈ ورائیٹی اور سٹاک آئیڈیاز اور اپنے ویوز آپ نے شیئر کیے سیمنٹ کی بات کر رہے تھے جگر سیمنٹ پرائیس